بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے ایڈ چکن جو بہت مزے کا بنت ہے اور بہت جھڑ پر تیار ہو جاتا ہے ویسی پی کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیلہ ایکن کا پریس کرنے نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والے نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہیں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گا ہاپ کے جی میں نے دیا ہے چکن بولنیس جکل لے گیا اور اس کے سطرین سٹریپ سے کار لینے ہیں 2 سے 3 نچ لمبے ہونے چاہیے اور یہ میں نے دیا ہے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے لال ملچ اور ایک ٹی سپون نمک کو میں ساتھ ساتھ بطاتی جا رہی ہوں میں ساتھ ساتھ ڈالتی جا رہی ہوں تک کہ ٹائم کی سیوینگ ہو سکے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر اور ون ٹی سپون کوریانگر پاوڑر یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے ساتھ ہی اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادل ایگ وہ بھی میں ڈاہ رہی ہوں اس میں ہینڈے کی ضرورت نہیں ہے ایز ایز ڈالیں کیونکہ وہ ہم نے بعد میں بھی مکسنگ ہی کرنی ہے چکن کی اب میں ڈاہ رہی ہوں ون ٹیبل سپون گارک پیسٹ اور ساتھ میں میں ڈاہ رہی ہوں دو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے میتا اب یہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں سویا ساس بھی چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون یا اپنی پسند کے مطابق آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے تقریباً 1.5 ٹیبل سپون اندازے سے ہی ڈالا ہوگا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے ڈالا ہے اس کو اب میں تقریباً ہاف آور کے لیے میرینیشن کے لیے راکھ دوں گے اور آپ مجھے چاہیے ہوگی سموسا پٹی مانڈا پٹی بھی جس کو کہتے ہیں یہ آپ ایک پیکٹ لے لیجئے اس میں ڈیپینٹ کرتا ہے کتنی ہوں تقریباً یہ 30 سے 35 تک ہوں گی اس کو ایک پٹی کو فولڈ کر کے اور ہم نے اس طرح اس کو تھریڈ کی شیپ میں کٹنگ کر لینی ہے جتنی زیادہ بھاری کٹنگ کریں گے ہم تھریڈ کی اتنا ہی زیادہ ہمارے لک اچھا آئے گا ہمارے چکن کا اور جو ہے نا کرسپی بھی زیادہ اچھے بنیں گے یہ دیکھیں میں نے ساری پٹیاں اس طرح سے کٹ لی ہوں پلکل تھریڈ کی شیپ میں اور بہت ایزی ہے بہت جلدی سے کٹنگ ہو جاتی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک ہینڈ فول جتنا ہم نے لینی ہے یہ پٹیاں اور ہم نے اس طرح سے پھلا لینا ہے اور جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تا تقریباً 1 آور اس کو ہو چکے ہیں اور یہ سپلپس لے کے ایک یا دو لے لیں آپ اگر چھوٹے سائز ہیں تو دو لے لیں اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈنگ کرنا ہے یہ ٹائٹلی باؤنڈ نہیں ہوگا بس ایسے بکھری بکھری سی رہیں گی کیونکہ اندر انڈا بھی ہے اور میدہ بھی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایک چھپک جائے گی اور جو ہی ہم اس کو فرائی پین میں ڈالیں گے فرائی کے لیے تو یہ جس طرح کی شیپ میں ہے اسی طرح سے کرسپی ہوکے اپنی شیپ جو ہے نموپودی بنا لیں گی نیکسٹ ایک اور میں بنا کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے فولڈ کر لیں اور ہلکا سا پریس کر دیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بکھری بکھری سی ہے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ اس کو ہم لکیٹیں یا ٹائٹ کریں یہ میں نے سارے آج سے ایسا سے چکن تیار کر لیں یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کپ تقریبا ڈالے ہیں اتنا آئل ڈالا ہے فرائی پین میں جس میں یہ ہاف ڈپ ہو جائے یعنی نہ ہم نے فلڈ ڈیپ فرائی کرنے ہیں ہم نے اس طرح سے شیلو فرائی کرنے ہیں تاکہ اگر ہم ڈیپ فرائی کریں گے تو یہ اس کی تھریڈ کے بکھرنے کا اندیشہ ہے اور ہم اس طرح کریں گے تو ہمیں جس ٹو ٹرن میں ہماری کے تیار ہو جائے گی اور فلیم کو بلکل جھو ہم لوگ کر دینا ہے چکچو کے اندر سے کچھا ہے تو وہ اس کو ہم نے بلکل لوگ فلیم پہ پکانا ہے اچھے طرح سے اگر ہم ہائی کر دیں گے فلیم کو تو یہ ہماری جو مانڈا پٹی اوپس سے وہ جل جائے گی اور اندر سے چکن جو ہے وہ کچھا رائے جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے آہستہ سے ٹرن کر دیا تھا اور یہ اس کی شکل جو ہے وہ برقرار ہے اور جو جس طرح سے تریڈ تھے وہ اسی شیپ میں آکڑ چکے ہیں بلکل یا نہیں اور کوئی کھولا بھی نہیں ہے اور کوئی ٹوٹا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں نیٹ اینڈ کلین ہمارے یہ فرائی ہو چکے ہیں بہت اچھی خوشبو ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی پیارا لوگ آیا کلر بھی بہت پیارا اور یہ تھی آج کی چھوٹی سی جھٹ پڑ سے تیار ہونے والی ریسپی اور بڑی امیزنگ سی جو بچوں کو بہت پسند آتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اندر سے اس کا لک دیکھیں چکن کا ماشاءاللہ بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کے لئے سپیشلی اور پسند آرے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا ٹھئر سارا خیال رکھے گا نیکس پریسی پی تک کے لئے پیامان اللہ